جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکمیں مبیچیں ہم کو رب سے ملا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے علم نافع کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر قصر سے درود پڑھنے والا ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کو قصرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حدیع درود و سلام پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سلو الالحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلات و السلام علیک یا رسول اللہ وآلہ 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 وآسحابک یا حبیب اللہ آج کے ہمارے مہمانے مفتی کفیل صاحب حضرت آپ کو خوش عامدید کیتے ہیں جزاکیل کچھ کاروباری مسائل بھی اور کچھ ملازمت والے بھی مسائل پاس موجود ہیں میں چاہوں گا ابتدان سے ایک سوال ہے ہمارے پاس لاہور سے ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں میسی کے ذریعے مسئلہ بھیجا ہے کہ ملازم کو جو جی پی فنڈ اس کا دارے والے کاٹ لیتے ہیں اور بعد میں اس میں انٹرسٹ دے کر اسے واپسی ریٹن ملتا ہے تو اس کا کیا شریع حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پی فنڈ ہے یا ڈی ایس پی فنڈ ہے یا اس طرح کے دیگر جو فنڈز ہیں یہ گورمنٹ اداروں میں بھی ملتے ہیں اور بعض پرائیوٹ اداروں کے اندر بھی ملتے ہیں دنیادی طور پر اس میں جو تنخواہ میں سے پیسے کٹ کر جمع ہو رہے ہیں وہ آپ کی ہی جو ہے وہ مال ہے آپ کا ہی پیسہ ہے ملکیت ہے آپ کی ملکیت ہے تو اس کا لینا آپ کے لیے جائز ہے اس میں حرج نہیں ہے کیونہیں بعض جگہوں پر کمپنی کانٹریبیوٹ جو ہے وہ کرتی ہے اس میں اپنا حصہ ملاتی ہے تو یہ بھی لینا جائز ہے کہ کمپنی کی طرف سے یا تو پارٹ آف دی ایگریمنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی سیلری کا پارٹ ہے یا بونس اور انعام کی حیثیت ہے اب گورمنٹ یا پرائیوٹ ادارے ان دونوں ہی اماؤنٹ کو مزید آگے کسی انٹرسٹ والے ادارے میں رکھتے ہیں بینک میں رکھ دیتے ہیں اور بینک اس کے اوپر جو یہ وہ انٹرسٹ دیتا ہے سود دیتا ہے یہ سود حرام ہے ہر مسلمان جانتا ہے اب جب جی پی فنڈ ملتا ہے تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ملتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو رقم اپنی ہیں وہ بھی ملازم کے لیے حلال ہے جو کمپنی کی طرف سے کانٹریبیوٹ ہوا وہ بھی ملازم کے لیے حلال ہے البتہ جو سود ملا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے اب اگر سرکاری ملازم ہے تو اس نیت سے اگر وہ لیتا ہے کہ میں یہ پیسہ جو مستحقین بیت المال ہیں ان کو جو ہے وہ ادا کروں گا تو وہ لے سکتا ہے اور جب ملے اسے تو وہ وہاں پر ادا کر دے مستحقین بیت المال جیسے ایک تو ہم بات کرتے ہیں شرعی فقیر مستحق کے زکاة کو اور اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے وہ مزید آگے بات کریں جب مستحقین بیت المال کی بات کرتے ہیں تو معذور، اپاہج لوگ، بیوہ جس کا کوئی جو ہے وہ کرنے والا نہیں ہے تو یہ بھی مستحقین بیت المال میں شمار ہوتے ہیں کہ انہیں بھی دیا جا سکتا ہے تو شرعی فقیر سے تھوڑا سا غصت والا مفہوم یہاں پر آیا جاتا ہے یہ تھا گورمنٹ والے میں لیکن پرائیوٹ والے میں ایسا نہیں ہے پرائیوٹ والے میں بہرحال وہ سود کی رقم ہے اس کو شرعی فقیر مستحق زکاة کو بغیر نیت سواب صدقہ کرنا ہوگا یہ حکم ہم نے بیان کیا کہ کسی نے جب یہ کام کر لیا اور اسے پیسے ملے تو اب وہ اسے کیا کرے اسی مسئلے کا ایک ابتدائی پہلو ہے کہ جب آپ کسی ادارے میں جوب کرتے ہیں تو آپ کو یہ فنڈ کی فیسلیٹی اویل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے شروع صحیح اس کے لیے اور یہ آپشن بھی موجود ہوتا ہے یہ آپشن بھی موجود ہوتا ہے تو بعض جگہ پر تو یہ آپشن موجود ہوتا ہے یس یا نو کی صورت کے اندر تو وہاں پہ بالکل یس ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ نو والی پوزیشن کو ہی اختیار کرنا چاہیے یہ فنڈ حاصل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ایگریمنٹ کے اندر آپ گویا کہ سود کا ایگریمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو یہ کہ بعض جگہ پر لینا تو کمپلس ہری ہوتا ہے آپ کو البتہ اس کے اماؤنٹ کے اندر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے آپ منیمم اتنا ہے میکسیمم آپ جتنا چاہیں اپنی اس جو ہے وہ پالیسی کو زیادہ جو ہے وہ آپ بڑھا لیں ٹھیک ہے تو اب اس صورت کے اندر بھی کم از کم والی جگہ کو اختیار کرنا ہوگا کم از کم اماؤنٹ کو اختیار کر کے ہی اس کو لیا جائے گا اور لیتے ہوئے گورنمنٹ اداروں میں اسی وقت ہی یہ نیت کرے بندہ کہ اس میں جو کچھ بھی میرے اور حکومت کے پیسوں کے علاوہ جو اضافی مجھے سود کی صورت میں ملے گا وہ میں مستحقین ہے بیت المال میں خرچ کروں گا ٹھیک ہے تو آج یہ نیت کرے گا تو اس گناہ سے جو ہے وہ بچے گا اور اگر ابھی یہی نیت ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ بھی لوں گا اور اپنا سود بھی جو ہے وہ لوں گا تو اپنی اگرچہ ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں آرہا وہ تو سالوں کے بعد جا کر آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا تو لہٰذا اپنی نیت بھی درست کرنے کی حاجت ہے جہاں پر اختیار ہے لینے نہ لینے میں وہاں نہ لینے کی طرف بڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے جہاں کم یا زیادہ کا فرق کے اعتبار سے اختیار ہے تو وہاں کم والی صورت کو اختیار کیا جائے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اس میں کئی لوگ مبتلا بھی ہوتے ہیں اور تقریباً اکثر بیشتر منازمین ہیں وہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اسی سے متعلق ان کو زکاة کے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں جب ان کا فنڈ وہ خود نساب تک پہنچ رہا ہو یا دیگر اموال کے ساتھ جو خود اس کے تنخواہ کٹ رہی ہے تو زکاة کے معاملات بھی آئیں گے اس کے اوپر ہاں بالکل اس کے اوپر زکاة کے احکام بھی آئیں گے کئی صورتوں کے اندر قربانی کا حکم بھی لازم ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ چیزیں بھی دیگر اس کے ساتھ ساتھ پیچ ہوتی رہیں گی آپ نے بہت پیاری بات کی کہ یہ ایک تو یہ شروع سے ہی مائنس کروا دے اگر ایسا ممکن ہے بیچ میں ہو سکتا ہے تو وہ کروا دے اگر نہیں ہے تو پھر اپنی نیت وہ رکھے کہ میں یہ نہیں لوں گا اور آگے اس کو بیت المال جو مستحقین اس تک پہنچا ہوں گا کچھ لوگ سود کا قصدن لین اس لیے کر رہے ہوتے ہیں ہم غریبوں کی مدد کریں گے ہم خود نہیں رکھیں گے ہم غریبوں کی مدد کریں گے وہ کوئی ملازم نہیں ہوتا ہے وہ چاہے انہوں نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں یا کسی طرح بھی ہے ان کا ایک ارادہ یہ ہوتا ہے کہ چلو اسی معنی کہیوں کے گھر کے معاملات چلتے رہیں گے تو کیا غریب کی مدد کی نیت سے یہ خود اس کو کیا گناہگار نہیں کہیں گے غریب کی مدد کی نیت سے بھی کوئی ناجائز کام کرنا تو جائز نہیں ہوگا جیسے غریب کی مدد کی نیت سے چوری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ بہت بڑا مالدار ہے میرا مالک ہے تو کچھ پیسے اس کا لے جاؤں اچھا ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی کے ذہن میں آئے کہ دیکھیں وہاں تو اس کی مرضی کے بغیر لے رہے ہیں اور یہاں پر مرضی سے مل رہا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی جو چیز ہے اس سے بچنا مسلمان کو ضروری تو سود اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی ہے اور بہت بڑی نافرمانی وہ نافرمانی جس کے اوپر اعلان جنگ تک کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا تو لہٰذا آپ کسی بھی نیت سے جو ہے وہ سود نہیں لے سکتے جو پہلا مسئلہ ہم نے بیان کیا وہاں پر تھا کہ جناب وہ باؤنڈڈ تھا گورمنٹ کی جانب سے اس لیے جو ہے وہ مجبور تھا تو اب جب اس کے پاس ایک چیز آنی ہی ہے تو اس کا اس کو مصرف بتا دیا گیا اور اس کی نیت اس کو درست کروائی گئی لیکن یہاں پر جب آپ کے اختیار میں ہے تو اس صورت کے اندر بہرحال آپ پر لازم ہے کہ ہرگز ہرگز وہ چیز آنے ہی نہ دیں کیونکہ دو چیزیں ہیں بلکہ سود بھی آنے سے پہلے بھی ایک پہلو ہے کہ سودی ایگریمنٹ کرنا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم جو ہے وہ سود لیں گے ہی نہیں ہم پیسے اس میں رہنے ہی نہیں دیں گے اتنا کہ اس کے اوپر سود لگے جی ہاں تو اس سے بھی پہلے جو پہلو ہے وہ یہ کہ آپ ایگریمنٹ تو کر رہے ہیں ایک ناجائز چیز کا ایک ناجائز چیز کا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ کسی کو مارے نہیں لیکن سامنے والے سے اس کے مارنے کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ایگریمنٹ کریں آپ انڈیسٹور سی بات ہے قانون بھی حرکت میں آئے گا آپ کے اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر ٹھیک ہے کہ آپ کا ایک معاہدہ کسی سے ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے اسی طریقے سے کسی کو بھی پتا چلے گا یہی بولے گا یار تمہاری نیت تو ہے نا تو لہٰذا جس طریقے سے گناہ سے بچنا ضروری ہے اس گناہ سے متعلقہ جو ہے وہ اس کی جو پہلے انٹینشن ہے نیت ہے جو اس کا ایگریمنٹ ہے ان تمام امور سے بھی بچنا ضروری ہے تو یہاں پر اگرچہ کوئی سود نہیں لے رہا لیکن ایگریمنٹ کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے تو جو اس سے بڑھ کر آگے سود لے بھی رہا ہے ابتدائی طور پر تو سود لینا جو لیتا ہے اس کی ملکیت میں آتا ہے اگرچہ وہ ملکے خبیص ہوتا ہے اس کے لئے پھر بعد میں حکم ہوتا ہے کہ وہ صدقہ کرے اور اس میں بھی دیکھیں کتنی شرط لگائی گئی کہ جناب آپ مستحق کے زکاة کو دیں گے ثواب کی نیت نہیں کریں ثواب کی نیت نہیں کریں تو اس سے بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ شریعت صدقے کا حکم تو دے رہی ہے مگر ثواب کی نیت سے منع کریں تو اس لیے اس نیت سے کبھی بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جناب اس سے ہم اگلا نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ اگلا نیکی کا بھول بھی تو اسی ذات نے کرنی ہے اور نافرمانی آپ اسی ذات کی جوہے وہ کر رہے ہیں تو کیا معلوم کہ جناب وہ ساری اس طرح کی نیکیاں جوہے وہ آپ کے موپر مار دی جائیں اور نافرمانی کے اوپر پکڑ ہو جائیں ٹھیک ہے ماشا اللہ کچھ کالز ہیں ناظرین کی دیکھتے ہیں وہ کیا مسائل پوچھنا چاہتے ہیں سب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ کیا بیوی کے جہاز کا سمان اس کا شوہر استعمال کر سکتا ہے برائے کرم ورہن مہر شاہد فرمان ٹھیک ہے مزید سوال محمد سرفراز اتاری بحول پر پنجاب سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں نماز کے وقت ایک نماز میں امام صاحب نہیں آئے پڑھانے کے لئے تو کوئی ایسا شخص ہے جس کے چہرے پر صرف داڑی ہے لیکن وہ قرآن پاق صحیح قرآن سے نہیں پڑھ سکتا یعنی اس کے قرآن پاق کے مخارج سے نہیں ہے اب لوگ جو باقی ہیں وہ سے بھی گئے گزرے ہیں ان کے بھی مخارج سے نہیں ہے لیکن وہ اس شخص کو کھڑا کرتے ہیں کہ آپ آگے نماز پڑھائیں لیکن وہ کہتا بھی ہے کہ میری نماز نہیں ہوگی تو آپ کے بھی نہیں ہو کیونکہ میرے مخارج سیٹ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری میں ہو جائے گی آپ نماز پڑھائیں تو اگر وہ نماز پڑھاتے تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے پڑھیں گے جو سامان ہے جہیز در حقیقت تو عورت کی ملکیت ہوتا ہے لیکن فی زمانہ فی زمانہ کیا شروع سے ہی دلالتاً بہرحال بی بی کی طرف سے اس کے چیزوں کے استعمال کی اجازت ہی شوہر کو ہوتی ہے تو شوہر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اگر کسی چیز کے بارے میں خاص طور پر منع کر دے تو وہ ایک جدہ چیزیں اچھا پھر استعمال جدہ ہے اور بساوقات استعمال کے معنی میں ہی اس کا خرچ بھی مراد ہوتا ہے جیسے زیور کا استعمال اگر کوئی مرد کرے گا تو وہ کیا کرے گا وہ بزنیس میں لگا لے اگر یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں استعمال کرلوں بی بی کا زیور مجھے استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ اپنے بزنیس میں لگا دوں تو وہ بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ بی بی سے سراحتان اجازت نہ لے لی جائے باقی دیگر امور خانہ داری کے جو سازو سامان وغیرہ ہیں بلکل اس کے اندر بی بی کی طرف سے بنا بھی نہیں ہوتا اور دلالتاً ارفن جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے تو کر سکتا ہے اس میں تھوڑا سا جو عمومی طور پر بعض اوقات سوالات آتے ہیں اور کچھ شاید حد سے تجاوز معاملات بھی ہو جاتے ہیں کچھ جہیز کے ایسے سامان ہیں جو بلکل رف ہیں باہر ہیں استعمال ہو رہے ہیں کچھ برتن ہیں یا بستر ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بی بی خود اپنے لئے بھی استعمال نہیں کر رہی ہوتی اور اس کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے اب ایک تو ہے شہر کا معاملہ ایک جہاں جوائنٹ فیملی ہے تو اب وہاں پہ نند ہیں دیگر ایسے ہیں تو اب ایسے وقت کیا کرنا چاہیے کہ بس بغیر پوچھے جائیں ان کے جو کچھ اندر رکھا ہوا ہے جو بی بی ٹھیک ہے بھی گھر کے استعمال ہو جائے تو یہاں کچھ مشوہ کرنا چاہیے جی بلکل کرنا چاہیے اور واقعی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ عورت اپنے لئے اگر کوئی چیز استعمال نہیں کرتی اپنے شہر کے لئے بھی استعمال کر لے گی جی بلکہ شہر کو اہمیت جو ہے وہ دیتی ہے فوقیت دیتی ہے لیکن معاملہ یہی پر آتا ہے کہ جب شہر استعمال نہیں کر رہا ہوتا شہر کے لوحکین یہ دیگر افراد جو ہے وہ بھائی ہیں دیگر بابیاں ہیں وہ ان کے کر رہے ہوتے تو مسائل ہوتے ہیں تو پھر اعتراض آتا ہے تو ان کو تو ویسے ہی اجازت جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ نہیں ہوگی شہر کو بہت سارے امور کی اجازت ہوگی لیکن شہر کے گھر والوں کو ان امور کی اجازت نہیں ہوگی تو بلکل اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو چیزیں تو واقعی اس نے نکال کے لاکر رکھ دی ہیں استعمال کے لئے کی چند میں رکھ دی ہیں یا اور گھر کے بعض ایسی جگہوں پر رکھ دی ہیں جہاں سب لوگ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں تو چلے اس کی جانب سے اجازت ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اس کی علماری میں اس کی ڈیوائیڈر میں کوئی چیز سیو رکھی ہوئی ہے تو ان کو استعمال کرنے سے پہلے بلکل اجازت لینی چاہیے دوسرا سوال یہ تھا کہ امام صاحب نہیں پہنچے ہیں اب کس کو امام بنایا جائے تو یہ چاہے مسجدوں میں ہو چاہے کسی فیکٹری میں ہو یا کسی آفیس میں ہو پھر لوگ دیکھتے ہیں جس کی داڑی ہے چلو بھی تم آگے جو فاظ کلس نے داڑی تو رکھی ہوئی ہے لیکن انہوں نے پوچھا بھی سوال میں کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے قرآن نہیں پڑنا آتا صحیح درست ہو کیا کہیں گے آپ امامت کی دیکھیں اپنی شرائط ہیں ان تمام شرائط کا ہی پایا جانا ضروری ہے کوئی ایک شرط پائی جاری ہے دوسری نہیں پائی جاری تو وہ امامت کے منصب پر نہیں کھڑا ہو سکتا تو جب اس کی قرآت ہی درست نہیں ہے امام جو ہے وہ قوم کا نمائندہ ہے رب تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ مناجات کرنے کے لئے اب اس کو بولنا ہی نہیں آتا وہ گفتگو کرنا ہی نہیں جانتا وہ جو ہے وہ مناجات کرنا ہی نہیں جانتا تو انڈریسٹورٹ سی بات ہے کہ قوم ایسے کسی بھی شخص کو نمائندہ جو ہے وہ نہیں بنائی گی بات وہ یہ کہ ہمارے ہاں نماز یا دیگر عبادات کو بس وہی ہے کہ ہم اپنے اوپر بوش سمجھ کر جو ہے وہ چلے چلا ہوالی کیفیت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اگر آپ نے جانا ہو کسی سے ملاقات کے لئے یا جناب کسی منسٹر یا اس سے اور وہاں پر ایک وفد جائے کاروباریوں کا تو کیا اس کے اندر ایسے شخص کو جو جو ہے وہ توتلہ ہو حکلہ ہٹ کا شکار ہو کیا اس کو آپ آگے کریں گے جناب ہماری طرف سے آپ ان سے بات کیجئے نہیں کریں گے اچھا اگر کوئی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے بھائی وہ پوسٹ پونڈ کریں گے آپ جو انتظار کریں گے بندہ لے کر آئیں گے کچھ نگوش تو کریں گے آپ یہ نہیں کریں گے کہ نہیں یار مجبوری ہے چلو تم توتلہ ہٹ کے اندر ہی تم بات کرو ایسا نہیں ہوتا تو اسی طرح جب اس امام کی قیرات ہی درست نہیں ہے اس شخص کی تو وہ کیا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ مناجات جو ہے وہ کرے گا اس کی اپنی نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو حکم یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے بیچے نماز پڑھے جس کی قیرات درست ہوتا کہ اس کی مطابعت کے اندر اس کی نماز درست ہو جائے تو لہٰذا یہی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موجود نہیں ہے تو پھر اپنی اپنی علیہدہ نماز جو ہے وہ ادا کریں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسے وقت کے اندر کسی بھی طریقے سے امام کو جو ہے وہ ارینج کیا جائے جس میں تمام شرائط پائی جاتی ہیں پائی جاتی ہوں اور یہ ان چیزوں کا خیال آفس میں بھی رکھنا ہے کہیں بھی امنے جو بھی ہو داڑی بلکل جو داڑی منڈاتا ہو وہ بھی امامت کے قابل نہیں ہے اور جو ایک مٹھی سے کم کرتا ہو خشخشی رکھتا ہو وہ بھی امامت کے قابل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شرائط ہیں کفیل صاحب ایک روایت پڑھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں گے لیکن انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو امامت کر سکے اور اس کی مثال یہ روایت جب پڑھی تو لگا کہ شاید یہ بہت بعد میں واقعہ کوئی پیش آئے گا لیکن اولحال ابھی بھی ہم بل فرض اپنی اس پوزیشن میں دیکھیں مساجد کو اور امام نہیں ہے موزن نہیں ہے تو پھر ہم پوری ایک جماعت کی طرف نظر دھنایں کہ کس میں ایسی صلاحیت ہے کس میں ایسی ہمت ہے یا کس میں ایسی شرائط کی درستگی ہے کہ وہ آگے بڑے اور مسلح امامت پر اور وہ سنبھالے اور وہ نماز پڑھا دے تو یہ ایک ہمارا علمیہ ہے اور ہر مسلمان کو ان شرائط کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ نماز اپنی بھی تو نماز پڑھنی ہے اس کو تو وہ بھی تو درست پڑھنی ہے امام کے پیچھے تو فرائز پڑھیں گے اس کے بعد بکیا نمازیں بھی تو پڑھنی ہے جب جماعت رہ جائے گی پھر کیا کریں گے تو برحال امامت کی شرائط جو جن میں قرات کی درستگی عقائد کی درستگی اس کے ساتھ دیگر یہ جو چیزیں ہیں یہ موجود ہونی چاہیے اگر کبھی ایسا معاملہ ہو تو پھر آدمی خود آگے امامت کے لیے وہ بڑے اور سیکھ لیں گے تو کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے اور چند دن آپ کسی اچھے کاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنی قرات درست کر سکتے ہیں اور ایک مہینہ کہنے اس میں کئی صورتیں بھی آپ کو یاد ہو سکتی ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے مزید کچھ قول دیتے ہیں جیسے کوئی گورنمنٹ امپلوائی ہے گورنمنٹ ملازم ہے اور اس کے اوپر کچھ کرزہ ہے جیسے سارے تین چارلاس کے اوپر کرزہ ہے اور اس کی سیلری ہے چاریس چاریس ہونگا ہے اور وہ مطلب کہ اس کے منقلی اخراجات سے ہی اتنے ہیں مطلب کہ جیسے کو وہ مینج کرتا ہم سے پاس پیسے سے اتنے ہی ہوتے ہیں کہ یہ خدم جس کا طرز دینا ہے وہ سارے تین چارلاس جمع ہو جائے اور وہ طرزہ دینا ہے دینے والا پانک کر رہا ہے تو حالتے مجبوری میں کہ بینک سے اتنا طرزہ لے سکتے ہیں کہ بینک والے آفر کرتے ہیں بھی آپ طرز لے لیں اور اب مینے کاف ہمیں تیرہ زار پر دے دیا کریں اس سے انٹرس بھی پڑھتا ہے سروت بھی پڑھتا ہے لیکن وہ سوچی طرح تھوڑی ہے تو وہ کیا حالتے مجبوری میں اتنا طرز لے سکتے ہیں کہ وہ اپنا بندہ طرز جوانا لٹا سکے اور جوانا وہ محمنت بھی پے کر سکے تو کیا یہ بیائز ہے مختصفی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے برائی کرم یہ جواب انعید فرمانے جی خود یہ ملازم ہے چالیزار روپے انکم ان کی اور چار لاکھ روپے کا کرز ہے ان پر یہ بنیادی طور پر کرز انسان کی حاجت حصلیہ میں ہیں اور اس کے لئے جو بھی وقت کسی سے لیا ہوا ہے اس کے اوپر اس کی ادائیگی کرنی چاہیے لیکن یہاں پر یہ پہلو ہے کہ بساوقات بعض لوگ اپنے دیگر بہت سارے امور کو ڈسٹرب کیے بغیر جو ہے وہ سمجھ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کرزہ اتر جائے حالات اگر ایسے ہی ہوں تو بہت اچھی بات ہے لیکن جب حالات ایسے نہ ہوں تو پھر کرز کی ادائیگی کے لئے خود آپ کو تھوڑا سا اپنے اخراجات میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کنٹرول کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اخراجات کی ادائیگی کر سکے یا آپ کے پاس کوئی ایسا مال و اسباب ہے جسے بیچ کر آپ کرز ادا کر سکتے ہیں تو آپ اسے بیچ کر کرز جو ہے وہ ادا کیجئے دیکھا یہ جاتا ہے کہ بساوقات ہم اپنے کرز کی ادائیگی کے لئے فقط کیش کو ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاس اگر کوئی ایکسٹرا پلارٹ پڑا ہوا ہے اسے بیچنا نہیں چاہتے کہ نہیں آج اس کی کم قیمت مل رہی کل زیادہ ملے گی تو جو ہے وہ میں اسے جو ہے وہ بیچوں گا حالانکہ اس کی جو بھی قیمت موجودہ ہے سا آپ سے مل رہی ہے بہرحال اس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا پروفٹ ہو رہا ہے آپ کو کرز ادا کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے تو اسے بیچ کر بھی آپ کو کرز ادا کرنا پڑے گا تو بینک کی طرف جانا یا کسی بھی صودی کرزے کی طرف جانا یہ کوئی جو ہے وہ آسان چیز نہیں ہے بس اوقات بعض لوگ کو بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے جو لوگ اس میں مبتلہ ہو چکے ہوتے ہیں ان سے معلوم کریں کہ تو پتا چلیں گے کہ یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں آپ پاؤں رکھتے ہیں تو یہ مزید پاؤں آپ کا دھستہ ہی چلا جاتا ہے دھستہ ہی چلا جاتا ہے تو صود کی ایک تو اپنی نحوست ہے اور دوسرا اس پورے سسٹم کی ایک اپنا نظام یہی ہے ورنہ وہ کیوں آپ کو پیسہ دے رہے ہیں تو در حقیقت وہ نفع کے اوپر ہی سارا پورا گیم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو لہٰذا یہی عرض ہے کہ ہرگز ہرگز صود کی طرف نہ بڑھیں کسی اور سے کرز لے کر اس کرز کی ادائیگی ہو سکتی ہے اپنا مال و اسباب بیچ کر حاجت اصلیہ سے زائد جو مال و اسباب ہے وہ بیچ کر ادائیگی ہو سکتی ہے تو وہ کر لیں کرز دار سے محلت مل سکتی ہے تو اس سے جو ہے وہ محلت جو ہے وہ لے لیں کرز خوا سے اور کسی بھی طریقے سے سود سے بچیں ہاں اگر واقعی کوئی بھی صورت نہ ہو کوئی بھی صورت نہ ہو اور کرز خوا جو ہے وہ بھی محلت دینے کو تیار نہ ہو اور وہ گلے پہ آکے پڑا ہوا ہو تو پھر حاجت شرائی کی صورت کے اندر ضرورتا جو ہے وہ جتنا کرز لینے کی اجازت ہے وہ پھر سود پر لے سکتا ہے لیکن یہ سب سے بالکل لاسٹ سٹیپ ہے لاسٹ سٹیپ ہے کہ جب جو ہے وہ پتہ ہے کہ اب سامنے والا جو ہے وہ اس کی جان کو جو ہے وہ آ گیا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی مالوہ سباب نہیں ہے کسی سے کرز نہیں مل سکتا کرز کی قسطیں نہیں کروائی جا سکتی ہیں تو یہ سارے سٹیپس جو ہے وہ پہلے اختیار کرنا ضروری ضروری ہے ٹھیک ہے جی مسیح سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارض ہے کہ ابھی سود کے حوالے سے اور ہسپیٹر میں ہو اور پیسے جمع نہیں کریں گے تو وہ اس کو آپریشن ہوگا یا کچھ نہیں کرتے تو وہ مجبور ہو کر پھر کہتا ہے کہ کہ وہ کہیں اسے نہیں مل رہا اور آج کل کے دور میں ہے بھی مشکل تو پھر کیا کریں وہ سود لے لیتا ہے تو اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ یہ مجبوری مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی اسی طرح کسی کا گھر گر رہا ہو برسات کا موسم ہے تو بہت مجبور ہے کہ کوئی دے نہیں رہا ہے تو اس حوالے سے بھی وہ سود کی ضرور بڑھتا ہے کہ میں اس کو بنا لوں تاکہ بارشوں میں پریشانی نہ ہو تو یہ اس طرح کی صورتیں جو ہیں وہ اس کے لیے مجبوری یا معذوری کا سبب بنے گی یا نہیں موضوع شلعہ ہے تو مختلف طرح کی مجبوریاں بیان کرنا شروع کی ہیں لیکن آپ نے تو ابھی فرضی چیزیں بیان کی یہ دونوں کہ اگر کبھی یہ آجائے اگر کبھی یہ آجائے برحال کبھی واقعی ایسی کیفیت ہو جاتی جو یہ کہہ رہے ہیں مکان گر جانا اب چھت ہی گر جائے یا گرنے کے قریب ہو یا پتہ ہے برسات میں گر جائے گی آگے ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کسی عالم دین سے جا کے بقاعدہ مشواہ کر کے بھی کہ میرے لیے اب یہ صورت کو بنتی ہے لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ سود کی نحوست کو جانا جائے اور اس کے لیے دل میں نفرت جو ہے وہ موجود جب یہ چیز ہوگی نا اب اس کے بعد یہ ہے کہ جناب گندگی میں ہاتھ ڈالنا پڑ رہا ہے اب وہ پھر بندہ خود ہی سوچے گا کتنا ڈالنا ہے کیسے کس طرح ڈالنے سے بچنا ہے سارے سٹیپس وہ پھر پہلے کے اختیار جو ہے وہ کرے گا اور واقعی اگر کوئی بھی صورت نہیں ہے اور سامنے جس معاملے کے لیے اس کو حاجت ہے وہ واقعی حاجت شرعی ہے جیسے بچے یا اپنے علاج کے لیے ہے اور کوئی صورت نہیں ہے اداروں سے بھی کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں بن سکتا جیسے بعض ادارے جو ہے وہ مدد جو ہے وہ اس معاملے میں کرتے ہیں اچھا اسی طریقے سے گھر کی تضیین و آرائش نہیں بلکہ وہی بات ہے کہ اس کی بنیاد چھت گر رہی ہے چھت گر رہی ہے اس طرح کی بنیادی ضروریات کے اعتبار سے خرچ ہے اور کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے ساری چیزیں بیٹھ کر گھر میں سوچ کر نہیں پریکٹیکل وہ کر کے دیکھ چکا ہے کہ لوگوں سے کرز بھی مانگا دیگر اور چیزیں بھی کر لیں تو پھر جدہ چیز ہے کہ اس صورت کے اندر حاجت شرعی جب متحقق ہوگی تو پھر لے سکتا ہے لیکن وہی بات کہ یہ سب چیزوں کا تحقق ہونے کے بعد لینے کی طرف جو بڑھنا ہے اس سے پہلے ایک مرتبہ شرعی رہنمائی لے لیں اپنی تمام صورتحال بیان کر کے اور اپنے سٹیپس بیان کر کے مفتی صاحب یہ بھی کر چکا ہوں یہ بھی کر چکا ہوں یہ بھی کر چکا ہوں اور یہ میرے پاس اپنے مالوہ اسباب کی کیفیت ہے اور پھر اب اس کے بعد مجھے مجبوراً اس چیز کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے یہ اپنے چھت وجود دلائی اصل میں معاملہ یہی ہے کہ مختلف طرح اس طرح کے آپشن تعلیم کے نام پر یا علاج مالجے کے نام پر گاڑی کے نام پر مکان کے نام پر شادی کے نام پر اس طرح کے آ رہے ہیں کہ آپ بہ آسانی قسطیں ادا کرتے ہیں تو لوگوں کو اس وقت یہ کیفیت شاید پیچھے رہ جاتی ہوگی کہ میرے پاس اپنے پاس ایک پلوٹ بھی پڑا ہوا ہے میرے پاس وہ بھی ہے یہ بھی ہے ان کو یہ ہے کہ میرا یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا یہ بچے کی تعلیم ہو جائے گی بچیوں کی شادی ہو جائے گی یہ ہوگی میں آرام آرام سے یہ دیتا رہوں گا اس میں بھر وہ سعود کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو ان چیزوں میں برحال اس کو لازمی طور پر خیال رکھنا ہوگا یہ والی جو کیفیت میں ارز کر رہا ہوں یہ کسی طرح بھی حاجت میں نہیں آئیں گی کہ اس کے پاس اپنے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں پھر شادی وغیرہ کو تو ویسے بھی اس طرح کا عذر وہ نہیں بنانا چاہیے یہ کفیل صاحب شادی کا بعض وقت ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مجبوری میں اس میں چاہے وہ بینک کا آسرہ سہارا نہ لیں یا بینک کی طرف نہ جائیں ایسے سودی اداروں کی طرف نہ جائیں لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں اور سود کا ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کے حوالے سے بھی تو یہ بھی کوئی اسی حاجت میں آئے گا دیکھیں شادی تو یعنی نکاح ہے اور نکاح کے لیے کوئی پیسو کی حاجت جو ہے وہ نہیں ہوتی لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے ہم معاشرے کے اندر دیگر رسم و رواد جہیز اور دیگر یہ ساری چیزوں کی ویسے وہ شادی ایک جو ہے وہ expensive جو ہے وہ کام ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر وہی ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا ان چیزوں کے لیے کرز لینے کی اجازت نہیں ہے اب اگر شادی نہیں ہو رہی تو اچھے رشتے کہ جو ہے وہ انتظار میں جو ہے وہ رہیں گے لیکن اس طرح کے فضول اخراجات کے لیے سود لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی کہتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں تو وضو خانوں پر مختلف مسواقیں رکھی ہوتی ہیں تو گھر پہ ہی لے کے آ جائیں یا وہی کرنی ہوگی کیا ہے مسواق تو بہرحال اپنی ہی کرنی چاہیے نہ یہ کہ دوسرے کی کریں وضو خانے پر اگر کسی نے اپنی رکھ دیے کہ بعض پانچ وقت کے نمازی ہوتے ہیں وہ اپنی وہیں رکھ دیتے ہیں کہ جناب جی وہ ہم جب گئے ہیں بڑا ٹھکانہ بنایا وہ انہوں نے بھی ایک خدوا رکھ دیا لیکن یہ درست نہیں ہے آپ جب کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو مزد ہوڑی کہ اپنا ٹوٹ پیس وہاں پہ لے آگے آپ جی وہ رکھ دیتے ہیں تو وضو خانے پر رکھنی نہیں چاہیے ہاں اگر واقعی نئی مسواقی کسی نے ویسے علاقے رکھ دیئے نمازیوں کے لیے تو پھر اس صورت کے اندر وہ استعمال جو ہے وہ اسے کر سکتے ہیں بس ظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ گھر پہ لے جانے کی اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی بہرحال یہ عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے گا دیکھیں جیسے ایک کسی کی استعمال ہوگی ہے تو ظاہرہ اس کو دوسرا نہیں کرے گا بعض گھر پہ درجنوں رکھ دیتے ہیں لوگ لا کے تو یہ جس نے لے لی تو اس اعتبار سے ہے کہ وہی آپ کی بات ایک ہی استعمال کرے گا دوسرا اس کی استعمال نہیں کرے گا تو وہ گھر پہ بھی استعمال کر سکتا ہے یا آپ پہ بھی استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک سوال اور ہے یہ بار بار یہ آتا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھا سکتے ہیں بھائی کیا کہیں گے بالکل کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج شرعی اعتبار سے نہیں حرج نہیں ہے اور کھلا بھی سکتے ہیں لوگوں کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں ابھی بھی کر سکتے ہیں اگر پہلے نہیں کیا اب ذہن بڑھ رہا ہے تو اب بھی کر لیں اور خود کھائیں زخیرہ کریں اور اس کے ذریعے ثواب کمائیں تینوں چیزیں حدیث پاک میں ہمیں وہ تعلیم ارشاد فرمائی گئے ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں اگر بنولا وغیرہ لگا ہو تو نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے ہاتھ میں جو ہے وہ اگر کنولا لگا ہوا ہے تو اب اس کی وجہ سے انڈریسٹور سے بات ہے کہ اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے جب بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے نماز میں بہرحال حکم یہ ہوگا کہ اگر وہ خون کے اس کے اندر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے یا خون کا اس میں آنا جو ہے وہ ہے تو شرعی معذور جو ہے وہ شخص قرار پائے گا شرعی معذور کیلئے حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت جس مرض کی وجہ سے وہ شرعی معذور ہے اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اس ایک وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں اس دوران پڑ سکتا ہے ہاں اگر کوئی اور وضو توڑنے والا عذر پایا گیا تو وضو ٹوٹ جائے ٹھیک ہے ایک سوار یہ ہے کہ انکل بینک سے جو پروفٹ لینا کیسا ہے کہ جو کہ سپیشل بیوہ کے لیے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے کیا ہے یہ ان کے پاس کچھ پیسہ ہوتا بھی ہے تو یہ وہاں رکھ دیتے ہیں جو بھی وہاں سے آئے گا بیوہ ہو یا جو ہے وہ غیر بیوہ ہو بہرحال سود حرام سب کے لیے ہے ہر مسلمان کے لیے ہے تو لہٰذا بینک کے اندر بیوہ کو بھی پیسہ رکھوا کر اس پر نفع لینا جائز نہیں ٹھیک ہے مزید کچھ سوال شوئے پر مندرز کراچی سے میرا مبتی صاحب مبتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ کبھی کبھی بینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز ابھی اسی طرح میں پہنچتے ہیں تو امام صاحب رکو میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے امام صاحب کے ساتھ جلدی میں رکو میں چلے جانا چاہیے یا پھر زبانی نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب کے پیچھے رکو میں چلے جانا چاہیے ہمیں پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اکامت کے وقت مزدی میں پہنچتے ہیں اور شروع سے ہی نماز میں شامل ہوں اور انشاءاللہ اس کی تو فضیلت ملے گی کیا کرنا چاہیے سنا پڑھنے کی تو یہاں پر حاجت نہیں ہے اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہیں نیت کا کہہ رہے گا پہلے اردو میں وہ نیت پوری یہ کر رہے گا نیت بھی کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو دل میں ارادہ ہے کہ آپ فلان وقت کی نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں تو اب وہ نیت کے الفاظ اردو یا عربی کوئی بھی دہرانے کی حاجت نہیں ہے اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں جب تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ لیں اب دوسرا اللہ اکبر جو تکبیر انتقال رکو میں جانے کی وہ کہتے ہوئے آپ رکو میں چلے جائیں اس میں کچھ احتیاط بھی کرنے کی ضرورت حاجت پڑے گی بعد وقت چلتے چلتے ایسے آتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی سفت میں پہنچے نہیں ہیں تو پہلے ہی جھک رہے ہیں یا تکبیر تحریمہ کہہ کر اتنا کم از کم کہ سبحان اللہ کی مقدار ایک وہ کھڑے ہوں اب دوسری تکبیر تکبیر تحریمہ چونکہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے اور قیام کا حصہ ہے تو لہٰذا جن نمازوں کے اندر قیام فرض ہے تو وہاں پر تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر جوہے وہ کہی جائے گی لہٰذا تکبیر تحریمہ جوہے وہ کھڑے ہو کر کہیں کھڑے ہو کر کہنے سے مراد یہ کہ اس کا جو اکبر کا راہ ہے اللہ اکبر کا جو راہ ہے یہ اس حال میں تلفز کی ادائیگی ہو اس کی کہ انسان کھڑا ہوا کھڑا ہوا شمار کیا جائے کھڑا ہوا شمار سے مراد یہ کہ اتنا جھکا ہوا نہ ہو کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹھنے کو پہنچ جائے اب اس کے بعد جوہے وہ دوسری تکبیر تکبیر انتخال کہہ کر رکو میں چلا جائے ٹھیک ہے اور امام اب اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آ رہے ہیں رکو میں امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں جی اچھا بعض وقت نظر آ رہے ہوتے ہیں امام صاحب یہ تیسری چوتھی صاحب میں ہیں جی بعض آئیمہ کی عادت ہے کہ کھڑے ہو جائیں گے تو سمی اللہ لمن حمیدہ بعض کھڑے ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ کہتے ہوئے اب ایک آدمی کو نظر آ رہے ہیں سامنے امام صاحب اور وہ کھڑے ہو چکے ہیں تو کیا کریں یہ اب یہ سورت کے اندر رکو میں جانے کی حاجت نہیں ہے رکعت چلی گئی جی رکعت چلی گئی کیونکہ رکو کے اندر شامل ہوتے کہ امام رکو میں ہوتا یا کم از کم حد رکو میں ہوتا ٹھیک کہ اتنا جو ہے وہ خم ہوتا پیٹ میں کہ وہ اپنے ہاتھ امام صاحب بڑھاتے تو وہ گھٹنوں کو پہنچتے تو اس سورت میں تو وہ رکو میں شمار ہوتے اگر اس حالت میں یہ بھی اتنی ہی کیفیت کو پہنچ جاتے تو ان کو رکعت بھی مل جاتی رکوع بھی مل جاتا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ رکعت فوت ہو جائے گی ٹھیک میسیج میں سوال ہے اور بڑا دردناک سوال ہے اس طرح کے بھی لوگ کرتے معاملات کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو ماں باپ پانچ لاکھ یا تین لاکھ کے پیسے لے کر گویا کہ بیچ دیتے ہیں نکاح کر دیتے ہیں نکاح کرتے ہیں لیکن اب پانچ لاکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ بس اس کو دے دی اور بس آپ جاؤ جہا مرضی جانا ہے کیا کہیں گے ایسے والدین کو اور یہ سرسر جوہے وہ ظلم بھی ہے کہ پھر جب یہ چیز کی جاتی ہے تو یہ شخص جو بھی پیسے لے رہا ہے وہ اس بیٹی کے حق کے اندر بہتر فیصلہ کرے یہ ضروری نہیں ہم اندرسو سے بات ہے جب اسے پیسوں سے غرض ہے تو اس کو جو بھی زیادہ پیسے دے گا وہ اسے جوہے وہ اپنی بیٹی دے دے گا اگر تو بیچنا پایا جا رہا ہے تو انسان آزاد انسان کی خرید و فروغ تھی جوہے وہ حرام ہے اور اگر بیچنا نہیں ہے بلکہ سامنے والوں سے رشوت کا گویا تقاضہ ہے کہ تم پیسے دو گے تو ہم نکاح کریں گے بیٹی کا تم سے نکاح جوہے وہ کریں گے تو نکاح کرنا ایک جو بیٹی کے حق میں بہتر جوہے وہ مرد ہے اس سے یہ باپ پر یا اولیہ بھائی ہیں باپ نہ ہو تو ان پر شرن ویسے ہی لازم ہے جو چیز شرن ان کے اوپر لازم ہے اس کی ادائیگی کے لیے ان کا پیسوں کا تقاضہ کرنا یہ سرہ سر جوہے وہ ناجائز ہے گناہ ہے حرام کام ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے ہاں اس صورت کے اندر اگر دینے والے جوہے وہ اس اعتبار سے مجبور ہو گئے ہیں تو ان پر تو شاید بعض صورتوں میں گناہ نہ ہو لیکن بہرہ لینے والوں کے حق میں بہر صورت گناہ ہی رہے گا ہاں اور اگر اچھا یہ چاہے کسی بھی نام پہ لیا جائے بس اوقات ہو سکتے ہیں لوگ اس نام پر جوہے وہ کہیں کہ جناب ہمیں جوہے وہ اپنے تقریب کرنی ہے بارات کی یا کھانے کی یا ان چیزوں کی تو اس اعتبار سے بھی جوہے وہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اسے کنڈیشن کر کے کہ ہم اس شرط پہ نکاح کریں گے کہ آپ ہمیں ان اخراجات کے جوہے وہ پیسے دیں یہ ہرگز درست نہیں نہیں ہے اور پھر یہ انہوں نے جو لکھا ان علاقے میں جو بھی اس طرح کا سیدسرہ یہ ہے کتنا تکلیف دے کہ آپ اپنی بیٹی کو اس طرح بھیجیں آنے کا ملنے کا کچھ اور معاملات کا تو بڑی اچھی کیفیت ہے اور ایسی ہی بات صورتیں ہوتی ہیں آپ کو بھی اندازہ ہوگا دارورفتہ میں جب طلاق کے اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو وہاں جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے بس اوقات یوں نکلتا ہے جناب اس سے پہلے بھی شہر نے طلاق دے دی تھی اس سے پہلے بھی دے دی بھئی آپ اتنے سالوں سے رہ کیسے رہی ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کس کو بتا دے ہم ہم تو والدین کو بتا چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے بس تم جا چکے دھر سے باہر رو ہمارے گھر نہیں آؤ وہیں کہ وہیں رہو بھائیوں کو بتا چکی تھی اب ہم نے مدین چینل سنا تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں ہمارا تو ساتھ رہنا شہر کے ساتھ گناہ ہے تو اب بتائیے ہم جو یہ وہ کیا کرے تو گویا کہ والدین کا یہ رویہ کئی جگہوں کے اوپر خواتین کو بیٹیوں کو لڑکیوں کو عورتوں کو گناہوں بھری حرام زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے تو جس کے اندر یقیناً یہ خود بھی جو ہے وہ گناہگار ہوں گے لاعلمی کی وجہ سے وہ بھی گناہگار ہوں گے یہ عذر ان کے لئے بھی نہیں ہیں ان کے لئے بھی یہی حکم ہوگا کہ بہرحال وہ اپنی حرام زندگی سے چھٹکارہ جو ہے وہ حاصل کریں لیکن جو اس کے اسباب پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان پر اس سے زیادہ گناہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ دین سے دوری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار محبت کرنے والا ان کی اچھی پروش کرنے والا جب شادی کی عمر کو ہو جائیں تو پھر ان کے اچھے طریقے سے نکاح اور یہ معاملات کرنے والا اور آپ کی تعلیم نکاح کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑا پیار والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لے کے جایا کرتے خود بی بی فاطمہ رضی اللہ آپ سفر سے جب بھی واپسی آتے تو اپنی یہ شہزادی کے گھر پر پہلے آپ تشریف لے کر جایا کرتے تھے تو ایک ماں باپ کے لیے یہ بھی ایک آئیڈیل صورت ہے کہ وہ اپنے بچوں یا بچیوں کے نکاح کے بعد کی بھی زندگی ان کے ساتھ شریک رہیں ان کے دکھ سکھ میں شریک رہیں ان کے دکھ سکھ کی بات سنیں اور جہاں شریعت اور پر کوئی ایسے معاملات آ جائیں تو وہاں والد کو ایزے والد کردار ادا کرنا چاہیے بڑے بھائیوں کو ایزے بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو اس حوالے سے ہمیں ضرور دینی رہنمائی بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے دارالفتہ پہنچ کر بھی آپ براہ راست بھی اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں ہم اس مختصر سے ٹائم میں آپ نے دیکھا بیس پچیس مسائل تقریباً ڈسکس کیے ہیں کاروباری بھی کی ہیں ملازمت کے بھی کی ہیں سود کے بھی کی ہیں عقد و نکاح کے حوالے سے بھی نماز اور امامت کے حوالے سے یعنی چالیس منٹ کے اندر گویا کہ کتنے مسائل وہ آپ تک پہنچے ہیں سیکھنے کا موقع ملہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع اطا فرمائے ہمیں بھی خلاص کی دولت بھی اطا فرمائے اور جو ہم نے سیکھا ہے رب تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق اطا فرمائے یاد رکھیے جس کو جو مسائل درپیش ہوں بلخصوص اس طرح کے معاملات کہ جہاں حرام میں پڑ جائیں حرام زندگی گزار رہا ہو طلاقیں ہو چکی ہیں پھر اس کے بعد جو وہ صلاح کر کے اسی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہو تو یہ حرگی درست نہیں ہے آپ کو ضرور اس حوالے سے علماء سے مشبرہ کرنا چاہیے دارالتہ علیہ السنت سے مفتین اکرام سے آپ رابطہ کیجئے اور اپنے ان معاملات کو درست طریقے سے جہاں جہاں اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ ہمیں کروانی پڑے گی اور اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے آمین بے جاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم